اسلام علیکم جو سو ایک اور زبردست اور نئی فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست فیدہ مند ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ احساس راشن ریایت پروگرام میں چار ہزار روپے کا جو مفت راشن ہے سب لوگ لے رہے ہیں لاکھ لوگ پہلے بھی لے چکے ہیں اس میں ایک مسئلہ سب کو آ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ نئی درخواست دیتے ہیں تو ان کی درخواست جانچ پرتال میں چلی جاتی ہے تو وہ جانچ پرتال کا مسئلہ آپ نے کیسے ختم کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ درخواست دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ کی اہلیت کی جانچ پرتال کی جاری ہے تو یہ مسئلہ کیوں آتا ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے حل کر کے چار ہزار روپے کا مفت راشن آپ لے سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل طریقہ بتاؤں گا آپ کو چار ایسے طریقے بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ ریجیسٹریشن کرویں گے آپ کی فوری ریجیسٹریشن ہوگی اور آپ کی جانچ پرتال بھی نہیں ہوگی اسی وقت ہی آپ کو اہل کر دیا جائے گا تو اس کی مکمل تفصیل طریقہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پوری تفصیل طریقہ ملے گا ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل طریقہ بھی آپ کو آدھا پتا چلے گا کیونکہ اگر آپ ایک دو منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی اس کا فیدہ نہیں ہوتا آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو میں یہ سارے طریقہ کار اس میں سمجھا دوں گا اس کی ویب سائٹ، سمس، گیو آر کورس ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ احساس راشن ریعت پروگرام میں کس طریقے سے اہل ہو کر اپنا راشن لے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ اہلیت آپ کو اس طریقے سے دکھائی جاتی ہے یہ شناختی کارڈ پروگرام کیلئے اہل ہے مطلب ایسے لوگ جن کو اس طریقے کا لکھا ہوا نظر آتا ہے پوٹل کے اوپر وہ چیک کرتے ہیں تو وہ لوگ اہل ہیں تو چلیے آج کی زبزہ سرکیمتی ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے ریجیسٹریشن کا جو درست طریقہ کار ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ کی ریجیسٹریشن ہوتی ہی نہیں ہے کچھ ایسے طریقے ٹپس آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کی ریجیسٹریشن فوری ہو جائے گی اور پہلے جو ہے تیس فیصد اس کی ریایت تھی اب چالیس فیصد جو ہے آپ کو راشن مفت دیا جاتا ہے تو اس کی ریجیسٹریشن کا جو دو سو پہلا طریقہ کار یہ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو بھی بندہ درخواست دیتا ہے سم اس کے نام پر ہونا ضروری ہے اور سم وہ کونسی ہو زیادہ تر جو سم استعمال ہو رہی ہے آج کل وہ جیز کی ہے تو آپ جیز کی سم کو استعمال کریں یا زونگ کی سم کو استعمال کریں لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جیز کی سم کو استعمال کریں اب اس کی وجہ کیا ہے آپ میسج کرتے ہیں تو آپ کی جیز کی سم سے آپ کو فورا جواب آ جاتا ہے لیکن دوسری سم سے آپ کو جواب ہی نہیں آتا آپ کی درخواست ہی ان کو مسئول نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ اہل ہی نہیں ہوتے نہ ہی آپ کو راشن دیا جاتا ہے تو آپ کی درخواد ان تک پہنچتی ہی نہیں ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ نے صبح نو سے شام پانچ بجے کے درمیان یا پانچ بجے کے بعد بھی آپ میسج کر سکتے ہیں لیکن جو مناسب وقت ہے وہ صبح نو سے شام پانچ بجے تک آپ ان کو میسج کر سکتے ہیں اکاسی ٹیس کے اوپر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد یہ آپ اپنی جیز سیم سے کریں گے جو آپ کے نام پر ریجشٹر ہو اور میاں بیوی میسج سے آپ نے دونوں کا نہیں میسج کرنا ایک کا کرنا ہے دوسرا جو اس میں طریقہ دوستو یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو کیو آر کورڈ ہے اس کو آپ سکین کریں گے تو آپ کی ریجشٹریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دوسرا ریجشٹریشن کا جو طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں تیسرا جو طریقہ کار ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ ان کے مطلب کے خدمت مراکز جو آپ کے ہر زیلے کی تحصیل میں موجود ہیں وہاں پر جا کر اس کی ریجشٹریشن کروا سکتے ہیں خدمت مراکز سے اور اس کا جو چوتھا طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے ویب سائٹ کے ذریعے سے آن لائن پورٹل کا تو یہ ہے ویب سائٹ یہ آن لائن طریقہ گھر بیٹھے آپ جو ہے اس کی اوپر ریجشٹریشن کروا سکتے ہیں میسج بھی آن لائن طریقہ ہے یہ بھی آن لائن طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی ریجشٹریشن بھی کروا سکتے ہیں اور اہلیت بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ اہل ہیں یا نا اہل ہیں اگر آپ نے پہلے سے اپنی ریجشٹریشن کروای ہے تو اس کی اگر آپ اہلیت چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ قومی شناختی کار نمبر لکھیں گے اس خانے میں ٹھیک ہے اس خانے کے اوپر اپنا قومی شناختی کار نمبر لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے ملوم کریں کہ اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کو وہ بتا دیں گے کہ آپ کا جو ہے جانچ پرتال آپ کے شناختی کار کی کی جاری ہے یا آپ کے موبیل نمبر کی کی جاری ہے وہ آپ کو یہاں پر بتا دیں گے جتنے لوگوں کی بھی آپ نے ریجشٹریشن کروای ہوگی اس کی اہلیت آپ یہاں پر ملوم کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نئی ریجشٹریشن کیسے کروائیں گے جس جس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے جانچ پرتال کا مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس خانے میں یہ ہے ریجشٹریشن کا خانہ ٹھیک ہے اس میں آپ نے اپنا قومی شناختی کار نمبر لکھنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کے بعد جو ہے نیچے یہ موبیل نمبر کا آپشن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو جو سم ہے وہ آپ کے موبیل کے اندر آن ہونی چاہیے اور آپ کے نام پر ریجشٹر ہونی چاہیے اس کے بعد ہی آپ مطلب کہ اس میں ریجشٹریشن کروا سکتے ہیں اور سم آپ کے پاس زیادہ تر جو میسج آتے ہیں وہ جیز کی سم سے آتے ہیں کیونکہ دوسری جو سم سے ان کے اوپر سے آپ کو نہ تو اوٹی پی کورڈ آتا ہے نہ ہی اہلیت کا میسج آتا ہے نہ درخواست جاتی ہے تو جیز کی سم آپ کے لیے بہتر ہے میرے حساب سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی نمبر آپ جیز کا یہاں پر لکھیں گے اگر آپ کے پاس سم نہیں ہے تو آپ نئی سم بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر سارف ریجشٹریشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی دوستو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا آپ کے جو موبیل نمبر ہے ریجشٹر سم کے اوپر ایک میسج آئے گا وہ اوٹی پی کورڈ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر لکھیں گے تو یہ جو آپ کی درخواست ہے ان کو مصول ہو جائے گی اور تقریباً ایک گھنٹے کے اندر ہی مطلب کہ کافی سارے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ اس کی ریجشٹریشن مکمل ہونے کے بعد یہ آپ شنختی کارڈ آپ اپنا چیک کریں گے اس جگہ پر تو آپ کو ملوم کریں کہ اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ اہل ہو چکے ہیں تو میسج کافی دیر سے آتا ہے آپ یہاں پر چیک کریں گے جیسے ہی آپ کو یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ اہل ہے تو آپ فوری طور پر جو ہے مطلب کہ راشن دکان کے اوپر جا کر یہ اپنا راشن لے سکتے ہیں تو جیسے دکاندار آپ سے اوٹی پی کورڈ پوچھتا ہے اس کو بتائیں گے آپ نے اپنا پورا چار ہزار کا مخت راشن لے کر جانا ہے اور میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کی جو ویب سائٹ ہے اور اہلیت کا میسج کس طریقے سے آتا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ویب سائٹ ہے www.ahsas.punjab.gov.pk دوستو یہ اہلیت کا جو میسج ہے آپ کو ہمیشہ 81-23 سے آئے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے آپ کے سامنے یہ جو میسج ہے آ گیا ہے کہ آپ اہل ہیں آپ راشن لے سکتے ہیں جو دوسرا میسج ہے وہ بھی دیکھا دیتا ہوں یہ جیز کی سم سے آیا ہے دوستو یہ دوسرا میسج ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی درخواست مصول ہو گی ہے جلد آپ سے رابطہ کیا جائے گا تو یہ فوری طور پر جو ہے جیز کی سم سے آپ کو میسج آ جاتا ہے دوسری سم سے نہیں آتا اور جیسے ہی آپ پورٹل کے اوپر چیک کرتے ہیں تو آپ وہاں پر اہل ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ راشن جا کر لے سکتے ہیں اگر آپ پورٹل کے اوپر اہل ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو یہ فیدہ مند ویڈیو بہت زیادہ پساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پساندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر مزید کچھ سوال ہے تو نیچے کومنٹس کر سکتے ہیں یا انسٹا فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ